بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے میری دیرینہ خواہش بہت خوش حسلوبی سے میرے لئے ایک توفہ دے دیا وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ڈراموں میں بہت خواہش رکھتا تھا کہ کوئی بھی ہیرو نماز پڑھتے ہوئے دکھائے یا بزرگان دین کے جیسے عمل کرتے ہوئے دکھائے تو اللہ نے خدا اور محبت سے میرے خواب کی تعبیر دے دیا ڈرین کم ٹرو جیسا ہو گیا مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پہلا سیزن جو تھا وہ دو ہزار گیارہ کا ہے شاید جو میں نے دیکھا وہ میں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کریت کر دھونوں گا شاید مجھے مل جائے تو میں وہ ڈراما بھی دیکھوں گا ہے البتہ میں دوسرا خدا اور محبت کا پندرہ دیکھا اور وہ 37 ہے شاید تو پندرہ تک وہ لڑکی سے جو محبت کرتا ہے اس کا جو ہے انتخال ہو جاتا ہے میری نظر میں ایک خیر وہ جو بھی چاہتا ہے وہ بندہ لکھنے والا مصنف یا اس کو کہہ لیں کہ سٹوری رائٹر ہر طرح سے تو انہیں مذہب کو یعنی بلکل سنٹر رکھ کے اس نے لکھا لیکن کچھ نفس کے تخاذے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی اگر مومن ہے مسلمان امام ہے یا کوئی بھی اگر ایمان رکھتا ہے تو بچی کی شادی فوراں کر دینے چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑے ہوتے شادی کر دو یا لڑکے کا بھی ایسا ہی ہے ہمارے پاس لڑکا بھی پچیس چلے جاتا ہے لڑکی بھی بائیس تیویس کی ہو جاتی ہے پھر شادی ہوتی ہے تو اس میں مذہب کا میں جان تک سمجھتا ہوں دخل اندازینے جیسا یہ سٹوری رائٹر نے جو ہے نفس کے اعتبار سے امام کی زندگی بتایا نفس کے اعتبار سے وہ لڑکی کی زندگی بتایا نفس کے اعتبار سے لڑکے کی بھی زندگی بتایا جبکہ انہیں اپنے آپ کو نفس سے نکلنے کے لیے دنیا کو خیر بات کہنے کے لیے وہ جو ہے چولہ پینتا ہے وہ اللہ کے طرف رغبت والا تو برحال پچیس پندرہ تک دیکھ کے میں بیزار ہو گیا کیونکہ میرے کو ضرور سے زیادہ جنرینی جو ہے مذہب کا نشاہ ہے اس وقت میں ہلکی بھلکی تحریروں کو نہیں سمجھتا ماف کرنا مجھے کیونکہ میں بھوت علماء دین کو بھوت آئی ماں کو بھوت جو ہے یہاں تک کہ میں نے جتنے ہمارے علماء دین ہیں ان کو گھرہ جو ہے جائزہ لے کر ہوں تو برحال میرے کو خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ یہ لوگوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا اللہ اس کو اس کا عجردے سٹوری رائٹر کو اور ڈیریکٹر کو اور پروڈوسر کو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کینیڈا میں بھی لوگ پاکستانی ڈرامے خاص کر گئے جو سیزن 3 کا شروع دو پارٹ آگئے اب تک سیکنڈ پارٹ بھی بہت اچھا جارہا اور یہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو ہوتا ہے مقالتہ ہوتا ہے ہمارے جیسے بھی سوچتے ہیں انڈیا کی فلموں میں بینڈ باجہ بھارات جو مووی تھی یا تیلگو فلموں میں جو دیکوریشن کا ہے وہ رول دیا ہیرو کو جس میں خدا اور محبت کے سیزن 3 میں لیکن اچھا ہے بہت اچھا ہے کیونکہ اکثر کہانیاں ملتی جھلتی ہوتی ہے یا پھر آپ دوسرے پارٹ میں سمجھے وہ جو سخت پورتی وراج کے پور کی طرح مغلعظم کا بتایا وہ امام کو تو برحال نفس کے اعتبار سے امام کو بتایا اس میں مجھے افسوس ہوا خود غرض ہے جیسا اب معلوم ہوا مذہب کو بالکل ایزی لیا جب اپنی بات آئی اپنی بیٹی کی تو برحال یہ ایک انسانیت کا تخاظہ ہے آدمی بھیک جاتا کہنا یہ ہے کہ امریکہ میں کہنا یہ ہے کہ کینڈا میں جو ہم مسلمان رہتے ہیں جو پاکستان کے یا انڈیا کے الحمدللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں ایسے دھریے نہیں رہتے جیسے وہ اس میں نہ باپ نماز پڑھنے والا نہ خوران پڑھنے والا نہ کوئی گھر میں تذبیہ کرنے والا نہ کوئی جو ہے اللہ کے جو ہے دین کے اوپر چلنے والا روزہ نماز کوئی خائل نہیں جیسا وہ جو گھر بتایا بلکل دہریے جیسا یہ یاد مجھے جو ہے ایران کا رضا شاہ پہل بھی یاد دلایا جو پیریس کے جیسی زندگی کر دینا چاہ رہا تھا ایران کو اللہ نے خمینی جیسے جو ہے رہبروں کو بھیج کے اسلام کی طرف پھر متوجہ کرایا ایران میں تو یہ کڑی اتنی زبردست ہے یہ پاکستانی ڈرامے کی خدا اور محبت جو انڈیا میں بھی مقبول ہو گیا خاص کر کے پنجابی بہت دیکھتے ہیں کیونکہ پنجابیوں کو خوشی ہوتی ہے کہ پنجابی لینگویج بھی بیچ بیچ میں ہوتی ہے رب رکھا جیسے لفظ آ جاتے ہیں تو بھی بیچارے خوش ہو جاتے ہیں لیکن ہندو اس وقت سے خوش نہیں ہوتا کہ اردو سے دشمنی کرتا ہے وہ عربی زبان کے لفظ ہونے کی وجہ سے ہندی والا اردو سے دشمنی کرتا ہے انڈیا اس وقت سے وہ ڈرامے دیکھنا نہیں چاہتا ورنہ جو ہے کسی کو بھی ہو کہانیوں سے دیوانگی ہوتی ہے چائے فلمیں ہو یا ڈرامے ہو ہندو کٹھر ہوتا ہے ہندی اور اردو کے مغال فرق میں اس وقت سے نہیں دیکھتا ہندین ڈیلی تک جاتے ہیں دیکھتے ہیں چند لوگ لیکن پورا انڈیا نہیں دیکھتا پاکستانیوں ڈرامے لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ محبت اور خدا سے اللہ کا پیغام دے رہے تم یہی وہ بات چاہتا ہوں میں میرے ہر ویڈیو میں پاکستانیوں سے یہ چاہتا ہوں میں عدبان گزارش ہے درخواست ہے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ ایسے ویڈیو ایسے ڈرامے بناو جس سے سب ٹائٹل بھی ہو انگلیش کا اس کے اوپر تاکہ پورے ورلڈ میں چلے جیسے اب اسمہ حسنہ ہے آتف اسلام کا میں پہلے بتایا تھا کہ یہ دھوم مچا دیا اب 31 ملین سے بھی اوپر ہو گیا اور ابھی بھی میں جب دال کے چھک کرتا ہوں یوٹیوب پر تو ابھی بھی یورپ کے لڑکے لڑکیاں الحمدللہ لڑکیاں زیادہ دیکھتے ہیں جوان لڑکیاں اس کی آواز بھی پسند آ دی مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر سب ٹائٹل سے ہم ایکسپلین کریں پہلے یہ گاڈ کے نمے نینٹی نائن بتائیں اللہ کے صفتیں ہیں بتائیں اٹریبیوٹس ہیں بتائیں اللہ کے تو اس سے ان لوگوں کو اللہ کا ایک جو ہے پیغام بھی ملے جیسے تھا اور پھر وہ لوگ اسلام ہے کیا ایک بھنک بھی ملتی ان کو یہ بہت مشہور ہے اسمہ حسنہ آتف اسلام کا اور کوک اسٹوڈیو کے کافی مقبول ہے یہاں امریکہ کرنا میں یورپ میں میں پوری دنیا کا جہدہ لے کے بتا رہا ہوں دیکھو بعض باتیں ایسی دیوانی بھی ہوتی ہے لڑکی وانڈر آف شاید وہاں پہ گرل بولتے ہیں اس کو انڈیا میں خالی ایکسنٹس ہوتے ہیں ایکسنٹ تو ہر لینگویج کے الگ ہوتے ہیں اب جیسے آسٹریلیا کیا ایکسنٹ ہے انگلیش کا آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ میل برن یا جو وہاں کے دوسرے سٹیٹ جیسے ایک جیسے ایکسنٹ ہو جیسے نیوارک ایکسنٹ الگے یا پھر آپ جائیں گے سن فرانسیس کو یا شیکاو اس طرح سے جیسے ایک بہت پہلے آئی تھی ہے ہمارے زمانے میں تیلگو فلیم آئی تھی آہ میرے خیال سے کمال حسن کام کیا تھا وہ بعد میں رتی اگنو تری کے ساتھ بھی بنائی تھے وہ فلیم انہیں جو ہے ایک ہندی کو کئی سٹیٹ کی دوسرے ایکسنٹ سے ثابت کرتا کہ وہ تیمیلین ہی نہیں بلکہ ہندی والا بھی ہے جیسا یہ جو ہے بتاتا کمال حسن تیلگو میں بھی ایسی ایک ہی آندر پردیش کے کئی ڈسٹرکس کے ایکسنٹس الگ ہوتے ہیں ہیدرباد کی تیلگو الگ ورنگل کی تیلگو الگ ویجیووارے کی اور جو ہے اس طرح سے ویشہ کپٹنگ کی الگ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل تو کوئی بھی چیز یوٹیوب سے سکھ سکتا ہے آدمی دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں گے ایسے عربی کے کلاسس سارے جو آپ کو سکھنا ہے عربی کیسی جو ہے آپ کی زبان سے ادائیگی ہوگی اس کی آپ کا تلفز کیا ہوگا اس کا آپ کی خیرت کیسی ہونی چاہیے آپ کی تلاوت کا کیا ہے رنگ یہ ساری باتوں کا وہ بھی وقت نہیں ہے خالی آپ یوٹیوب پر ڈالنے اور سن لے یہ کمال ہندو گارڈ نے دیکھا گیا یہ کمال ہندو گارڈ نے دیکھے گیا اس واسطے آج اسلام جا با جا خود سے پھیل رہا ہے اور میں مبارک بات دوں گا خدا اور محبت کا مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ اور بھی ایسے ویڈیو ایسے ڈرامے ایسے سیریل اگر تم سبسکرائٹ ڈل کے دوگے تو میں جان تک سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک مقام آ جائے گا جیسے اوپرا کا مقام ہے یہاں پر یہ جو امریکہ کا اسی طرح پاکستانی ڈرامے نمبر ون میں رہیں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ دینی کام کریں انشاءاللہ یہ کام آسان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی